خواب اور خیبر پختون خواب میں نئے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ تو کر دیا لیکن ان سازشوں کا کیا کیا جائے جو آج بھی اسلام آباد اور اس کے گرد و نواہ میں جاری ہیں ہر قسم کے اکابر سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا توڑ کیسے کیا جائے ایک طرف سے آواز آتی ہے پیسے نہیں ہیں اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے ایک مشورہ آتا ہے چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ دلوا دیا جائے کہیں سے کہا جاتا ہے عمران خان کی نا اہلی کا بندوبست کیا جائے کوئی خاموشی سے ساتھ والے کے کان میں کچھ کہتا ہے وہ اگلے کو سرگوشی کرتا ہے پھر ایک بات اجلاسوں کی صدارت کرنے والوں کے سامنے پرچی کی صورت میں رکھی جاتی ہے اجلاس کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے اور پھر سے اکابر کو ساتھ والے کمرے میں اکٹھا کر کے سر جوڑ لیا جاتے ہیں جب سے سپریم کورٹ نے ان دو صوبوں کی اسمبلیوں کے دوبارہ انتخابات کا کہا ہے سر جوڑنے کی یہ مشق اسلام آباد اور گرد و نوار میں بلا مبالغہ درجنوں بار دورائی گیا جوڑی تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے دوران جو کئی رہنماؤں کو دور دراز کے جیلوں میں بھیجا گیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ میڈیا کی نظروں سے اوجھل راجنپور بھکر یا اٹک میں کسی سے کوئی بات ہو جائے تحریک انصاف میں سے کوئی ایک ایسا مل جائے جو نئے الیکشن کو مسائل کا حق نہ کہے اور عمران خان سے تعلق توڑ کر حکومت کے دستر خان پر پیٹ جائے یہ کام تو ہونا سا کل بتا تحریک انصاف کی دھاک رابطہ کاروں کے دلوں پر گیٹ گئی رہی زی قصر راجنپور میں محسن لگاری نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی سنڈی کا الیکشن جیت کر پوری کر دی اب ایک بے پایا خوف ہے جو مجموعہ حکومت کو لرزائے دے رہا ہے اور اس کے سہولت کاروں کو دہلائے چلا جا رہا ہے جہاں تک موجودہ حکومت کے سیاسی بازو کا تعلق ہے تو اس کا خوف محض یہ نہیں کہ اسے انتخابات میں شکست ہو جائے گی اس کا اصل در عمران خان کے حکومت میں آنے کے بعد گرفتالیوں سے متعلق ہے بہت سے وہ لوگ جو عمران خان کی حکومت میں تحادی تھے اب پی ڈی ایم کے اناثر اربا کو الیکشن کے بعد ان کے بے رحمانہ احتساب سے ڈرارہے ہیں وزیراعظم سمیت سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بدلتے ہی ان کے لیے ہتھکڑیاں اور جیل تیار ہیں کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں آتے ہی اپنے مخالفین کے خاتمے پر کمر کس لے گی اس کے لیے نیب کا نیا قانون بنایا جائے گا جس کے تحت ایک بار پھر سب اندر ہو جائے گی اسی طرح کا خوف نیب گزیدہ چند سرکاری افسر بیوروکریسی میں بھی پھیلا رہے ہیں آرچیما اور فوادسن فواد کی مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی عمران خان حکومت میں آئیں گے وہ ان افسروں کو نکال دیں گے جن کے نام ان فیرستوں میں شامل ہیں جو تحریک انصاف نے پہلے سے ہی تیار کر رکھی ہیں گویا خوف کی ایک فضاء ہے جس نے موجودہ حکومت کے ہر قسم کے اجزائے ترقیبی کو شل کر کے رکھ دیا ایسے میں ان سے کوئی معاشی فیصلہ ہو پا رہا ہے نہ سیاسی طور پر کوئی خیال سوچ رہا ہے وہی پرانی چالے ہیں کہ کسی کی آوڈیو آ جائے یا سیاہ کو سباق سے ہٹا کر کسی کی کوئی بات اچھا دی جائے عمران خان کے خوف سے ترسان اس حکومت پر ایسا لرزہ تاری ہے کہ سپریم کورٹ کے الیکشن کرانے کے واضح حکم کے باوجود بھی وزیر قانون جناب عاظم نظیر تارر ایسی تشریح کرتے ہیں کہ ان کی مثالی فراست پر بھی شک ہونے لگتا ہے دو صوبوں میں الیکشن کی التواہ کے لیے جو آخری حربہ سوچا گیا اس کے لیے حکومتی ماہرین قانون دستور کے چھے آرٹیکلز پر مبنی دسویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ملک کے کسی حصے میں مکمل یا اقتصادی امرجنسی لگانے سے مطالع ہے اس باب کے آرٹیکل دو سو باتیس سے لے کر دو سو اٹیس تک میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وفاقی حکومت قومی اسمبلی اور سینٹ کی منظوری کے بعد کسی صوبے میں بنیادی انسانی حقوق موطل کر کے اس صوبے کے انتظامی اختیارات صدر کے نام پر خود سمال لے اور قانون سازی کے اختیارات وفاقی مقربنہ کو منتقل ہو جائیں دستور میں امرجنسی کی گنجائش ظاہر ہے ہنگامی صورتحال کے لیے رکھی جاتی ہے پاکستان میں بظاہر اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں جن پر امرجنسی کا حکم لگایا جا سکے البتہ حکومتی اتحاد کی جزوے آزم یعنی مسلمی قنون کا خیال ہے کہ اس راستے سے وہ انتخابات کو اتنا دور لے جانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی جہاں امران خان کسی مصیبت میں پھس جائیں گے اور ان کے لیے الیکشن لڑنا ہی ممکن نہیں رہے گا کچھ اسی طرح کا خیال ان کا بھی ہے جن کی مقردی سی کشش نے کبار کے لوہے کو اپنے ساتھ چپکا کر موجودہ شکل دے رکھی امران خان پر جان لیوہ حملہ ہو چکا اب ان کی نا اہلی کی کوشش جاری ہے یہ دونوں کوششیں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ پاکستان کے ریاستی نظام کے سبھی کلپر سے انہیں دوبارہ حکومت میں آنے سے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے گویا ایک طرف نظام ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف نظام میں جو شخص جتنی انچی کرسی پر ہے وہ امران خان کے خلاف اپنی پوری طاقت بروے کرنا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح امران خان کا راستہ روکا جا سکتا ہے اس کا جواب نہیں لیکن یہی سے ایک اور سوال ابرتا ہے کہ کیا واقعی امران خان اقتدار میں آ کر اپنے سبھی مخالفین کو جھیلوں میں ڈال دیں گے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب امران خان کو کہتا ہے اب یہ فیصلہ انہیں اور ان کی جماعت کو کرنا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آ کر ملک کو مسئیبت سے نکالنا ہے یا اپنے مخالفین پر ملک کی زمین تنگ کرنی ہے اگر تو امران خان اور ان کے ساتھی واقعی ملک کو مشکل سے نکال کر اسے ترقی کی شہرہ پر لانا چاہتے ہیں ثانیا ہر ادارے کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور سالسا انہی لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ماضی کی خطاؤں کے کھاتے کھولنے سے زیادہ اب وہ مستقبل کی منزلوں کی جستجوبے ہیں یہ معمولی کام نہیں اتنا بڑا کام ہے کہ جنوبی افریقہ کے نیلسن ونڈیلا تاریخ میں صرف اس لیے زندہ ہیں کہ انہوں نے خود پر گزری صحبتوں کا کسی سے حساب نہیں لیا جدید چین کے میمار ڈینز یو پنگ کو قید کیا گیا ان کے خاندان کو ان سے الگ کر دیا گیا ان کا بیٹا تشدد سے مفلوج کر دیا گیا لیکن انہیں جب اتدار ملا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ چین کا صدر بننے سے انکار کر دیا بلکہ اپنے مخالفین سے کوئی تاروس بھی نہیں کیا اپنی پوری توجہ چین میں اصلاحات پر مرکوز کر لی اور اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگا کر دنیا کے لیے نسال بنا رہا چند دن پہلے کچھ صحابیوں کے ہمراہ میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا بہت سے لوگ صرف اس درس سے میرے خلاف ہیں کہ میں اقتدار میں آ کر ان کے خلاف کروئی کروں گا اس پر میں نے کہا تو آپ انہیں یقین کیوں نہیں دلا دیتے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے اس پر انہوں نے کہتا لگا کر کہا میں جتنا بھی یقین دلالے کی کوشش کروں انہیں فیلحال یقین نہیں آئے گا ان کی اس بات سے میں نے اخص کیا کہ عمران خان بہت کچھ پیچھے چھوڑا ہے انہیں خوب اندازہ ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں بہت کچھ مزید بھی بھولانا پڑے گا اگر وہ اس نظام کے اندر موجود لوگوں کا عدم تحفظ ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر بہت کچھ بدل جائے گا ان کا راستہ روکنے کے لیے دستور اور ملک کو دعو پر لگا دینے کا جو سلسلہ اس وقت جاری ہے وہ روک جائے گا نظام کے اندر موجود اکابر کو بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سازشیں عمران خان کو روک تو نہیں پائیں گی لیکن انہیں کسی ایسے ردعمل کی طرف لے جائیں گی جو کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا اچھی بات یہی ہے کہ چالاکیاں چھوڑیں دستور کے بنائے ہوئے راستے پر الیکشن کی طرف چنیں اور خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی آوڈیو ویڈیو پر بھروسہ کرنے کی بجائے حوام کے فیصلے پر اعتماد کریں اس کے سوا اب کسی کے پاس کوئی چار نہیں